بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈ مورننگ میں ہوں سمیر عباس صاحب کو اپنے ریجل چیلل پر خوش شامدید کہوں گا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کچھ دو دیت بڑی انٹرسنگ اور بڑی اہم ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ایک تو جناب مخصوص لیشتوں کا معاملہ آج تیہ ہونے جا رہا ہے جبکہ کل قومی اسمبلی نے ایک قومی اسمبلی میں جو نو منتخب براقین انہوں نے اتنا حلف اٹھانا ہے تو ابھی دا کلیکشن کمیشن سے یہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا دوسرا جناب عمران حان صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے انہوں نے عارف علوی صاحب کو پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی میری جو سزائیں ہیں وہ معاف نہیں کرنی ایسا عمران حان نے کیوں کہا یہ پیغام کیوں بھیجا عارف علوی کو اور جناب ہم بات کریں کہ اس ویڈیو ایک آڈیو لیگ صاحب نے آئی تھی جس میں وہ یہ اعتراف کر رہے تھے کہ کراچی میں جو ہمارا منڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بقال ایک میٹنگ کا انہوں نے اوالا دیا یہ سو فیصد جالی ہے اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس میں اعتراف تھا کہ ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ فیصد تک جالی ہے تو جناب اس پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراف کر لیے کہ ہاں وہ آڈیو میری ہی ہے اور آڈیو لیگ کرنے والا بندہ وہ ہمیں مل گیا ہے یعنی ہمیں ایسے بندے کی تلاش تھی جو ہماری مخبری کرتا جاسوسی کرتا ہے امکرم لندن کو تو لیکن وہ چلے انہوں نے اپنا جاسوس تو پکڑ لیا لیکن یہاں ایک فیکٹ بھی سامنے آ گیا ان کی اس آڈیو لیگ میں کھل کر پھر جناب اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ لیڈر ایک لیڈر ہے جس کو پنجرے میں بند کر کے ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے لائے گیا یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہوئے ہیں اور پھر جناب میں بات کروں گا آہ شیر افضل مروت کی رڑائی ہو گئی ہے جناب اور آہ بڑی سخت قسم کا اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا دو ایسے لوگوں سے پھڑا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو بڑے حصے سے پی ٹی آئی کا ہمدرد آہ ظاہر کر رہے ہیں یہ ماجرہ ہے کیا اور پھر جناب ہم بات کریں گے آہ ایک اور سیٹ قومی اسمبلی کی جو ہے لو درہ کے بعد تاندھے حوالہ سے انہیں نائنٹی سیول سے سیٹ بھی نون لی کو دینے کا پلانٹ جہا وہ بن چکا ہے آپ سے ریکویسٹ آگیا اگر آپ نے آپ تک چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسٹرائب ضرور کیجئے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیرکن ضرور پریس کریں اچھا جناب یہ جو معاملہ ہے آہ عمران حان کا انہوں نے آہ جو ہے جنہ کے جیل میں جو ان کی ملاقات ہوئی مختلف تحریک اصاف کے رانواؤں سے تو اس پہ ایک تو انہوں نے آریف علوی صاحب کو یہ پیغام بھی جائے ایک تو آریف علوی صاحب نے یہ جو مخصوص نشیستوں پہ سٹینڈ لیا ہے کہ بھئی یہ میں نہیں بلاوں کا قومی اسمبلی کا اجلاس تو اس پہ انہوں نے آریف علوی کے فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے امران حان نے کہ بلکل آریف علوی نے آریف علوی نے درست کام کیا ہے آہ مخصوص نشیستیں ابھی تک لوٹ ہوئی نہیں ہے تمام پلیٹل پارٹیز کو اور آہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھولانے کی جلدی ہے تو اس پہ خان صاحب نے اپریشیٹ کیا آریف علوی صاحب کو کہ انہوں نے بلکل درست چینڈ لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بھولا کر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی آریف علوی کو یہ پیغام بیجا امران حان نے کہ میری جو سزائیں ہیں وہ معاف نہ کی جائیں یعنی کہ جو آہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کسی بھی سزا یادتا جو قیدی ہوتا ہے اس کی سزائیں معاف کر سکتا ہے اس میں پارڈن کا ایک پریزیڈنشل پارڈن کا ایک اختیار ہوتا ہے صدر کے پاس تو اس میں امران حان والے کیس میں ایڈونٹ نو اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چونکہ فائنالیٹی ابھی تک اٹین نہیں ہوئی امران حان کی سزاؤں میں وہ ہوتا یہ کہ جب فائنالیٹی اٹین ہو جائے کسی بھی کیس میں کسی سزا میں تو تب جا کہ وہ اس پر سزا ہوتی امران حان کو معاملہ سپریم کورٹ بجاتا ہے اس کے بعد پریزیڈنشل پارڈن جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے ابھی یہ معاملہ بہت پریمیچورا لیکن یہ مطالبہ کافی ٹائم سے آ رہا تھا سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر جگہ جگہ پہ تو امران حان کو بھی شاید کسی نے رائے دی بھی ہوگی امران حان نے آر ایف الوی کو یہ پیغام بیجا ہے بھئی آپ نے میری سزائیں معاف نہیں کرنی میں جہاں پہ ج شیل اور میں یہاں پہ خوش ہوں اس کے علاوہ جناب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آڈیو لیگ کل آئی تھی اس پہ یہ ہوئے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراف کر لیا کہ وہ لیگڈ آڈیو ان کی اپنی ہی ہے وہ کہتے ہیں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی ایم کی ایم کی انٹرنل ہماری جس میں میں ایک میٹنگ کا احوال بتا رہا تھا اور اس میں نون لیگ کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ تھی ایک ہاتھ جگہ پہ میٹنگ ہو رہی تھی جس میں نون لیگ والے یہ بتا رہے تھے کہ ہم اور پیپلز پارٹی والے تو یہ مانتے ہیں ہماری پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ ہمارا جالی ہے لیکن ایم کی ایم کا تو سو فیصد منڈیٹ جالی ہے تو اس لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ایم کی ایم کو اقتدار میں شیئر دیا جائے لیکن اس میں ظاہر ہے ایک بڑی چیز جو تھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں پہلے دن سے کہ اس الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے نتائج تقدیل کیے گئے ہیں تو اس کو کریڈنس جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے اس بیان سے ملتی ہے تو اب چونکہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں وہ میرا بیان بالکل درستہ وہ میرا ہی بیان ہے تو اس کو اب مزید جو ہے وہ کریڈنس مل چکی ہے تو اٹس ای فٹ کیس فر سپریم کورڈ آف اکستان کے وہ اس سارے معاملے کو جب آتا ہے سپریم کورڈ آف اکستان کے پاس فٹ کیس کے اس الیکشن کے حوالے سے دھانلی ہوئی ہے اس سارے معاملے کو جو ہے پروپر طریقے سے اس کی جو ہے وہ تحقیقات کر کے کمیشن منا دیں جو بھی کریں اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کھولا جائے اور جس کا رائٹ ہے جس کا منڈیٹ آف اسے دیا جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس پر آگے چل کے چونکہ معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں تو پہنچ چکا ہے پاکستان تیاری کے ساتھ کی طرف سے پٹیشنیں کچھ آبی چکی ہیں کچھ مزید آنے والی ہیں اس کے علاوہ جناب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مستویٰ اکمال صاحب نے بائی دے اس میں وہ اپنے لیے ایک فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں سارا کچھ ہوا وہ تو ہو گیا تو وہ کہتے ہیں البتہ ہم نے اس سارے معاملے میں ایک بندہ تلاش کر لی ہے جس کے بڑے عرصے سے تلاش تھی کہ جو ایمکیم لندن کو ہماری مخبری کیا کرتا تھا تو ہماری باتیں لیگ کیا کرتا تھا کہتے ہیں وہ بندہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے کبھی رہے سے وہ بندہ میں مل گیا ہے اب وہ آڈیو لیگ کرنے کے لئے بندے کی تو خیر نہیں ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے البتہ اب یہ اور اجناب معاملہ کے ایک طرف تحریک کے سافر کی مخصوص نشستوں کا معاملہ فضا ہوا ہے یعنی کہ مجھے اس بات میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک وہ جماعت جس سے آرڈیو اس کی جنرل نشستیں چھینی گئی ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ پارٹی کی سیٹیں کافی زیادہ تھیں اور فارم فورٹی سیون کے مطابق سیٹیں بہت کم دی گئی ہیں اب ان کی مخصوص نیجے سے ان کا رائیڈ بنتی ہے اور میں ایک فیصلہ ایک پریسیڈنٹ کوٹ کر چکا ہوں کہ جب یہ خیبر پختون تھا میں یہ جو قبائلی حضلہ ہے وہاں جب الیکشن ہوا تھا تو وہاں سے آزاد لڑ کے کچھ کیانیڈیٹس نے وہاں سے جب وہ جیتے تھے سبائی اسمبلی کا الیکشن تو چار سیٹیں ان کی آئی تھی ان لوگوں نے باپ پارٹی جوائن کی تھی اور باپ پارٹی جب جوائن کر لی تھی تو اس کے بعد انہیں مخصوص نشست ملی تھی حالانکہ باپ پارٹی جو ہے کنٹرسٹنگ پارٹی خیبر پختون تھا کے اندر کبھی بھی نہیں رہی لیکن وہاں انہیں مخصوص نشستیں ملیں نہ انہوں نے کبھی وہاں پہ فیرززمہ کروائی تھی نہ کبھی انہوں نے سکروٹنگ کروائی تھی اپنے مخصوص نشستوں کے لیے کبھی کسی رکن کی تو وہی معاملہ تحریک انصاف کا ہے لیکن یہاں ایک زد ہے کہ بھائی نہیں دینی ایون مخصوص نشستیں تو دور کی بات ہے جنرل نشستیں ان سے جو جیتے ہیں وہ چھینی جا رہی ہیں کہ ایک جو ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ وان فیفٹی فور لودرہ مالی سیٹ جو ہے پاکستان تحریک کو اور اب جو ہے فیصل آباد میں جو تانلیہ والا اندین نائنٹی سیون ہے وہ سیٹ جو ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سات دولہ بلوج جیتے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کی علی گوہر بلوج کی مقابلے میں اور اب یہ سیٹ بھی جو ہے وہ ریکاونٹ کے نام پہ تحریک انصاف سے لے کے نون لیگ کو دینے کا پلان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس پہ ایک انکشاف کیا ہے ایک الزام لگایا ہے حماد ازر نے ان کا یہ الزام ہے کہ تانلیہ والا میں سات دولہ بلوج جو ہیں انہیں پہلے فارم فورٹی فائیو کے بدلے جو ہے کافی آفرز ہوتی رہی اور پھر انہیں جو ہے پچاس کروڑ روپے کی آفر ہوئی پھر انہیں بلیک میل کیا کیا جانے لگ گیا پھر انہیں دھمکیاں دی جانی شروع کر دی جب وہ نہیں مانے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں یا دھمکی میں یا لالچ میں نہیں آئے تو انڈ پہ جا کے ریکاونٹ کا حکم دے دیا گیا تو یہ بھی لگ رہا ہے بظائر کہ یہ سیٹ جو ہے تحریک اتصاف سے لے کے علی گوہر بلوج کو دے دی جائے گی اور جو ابتدائی یہ رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ریکاونٹ میں جو ووٹ ہیں وہ علی گوہر بلوج کے سات دولہ بلوج کے مقابلے میں زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ سیٹ بھی جو ہے وہ نون لی کو دے دی جائے گی اس کے علاوہ بھی آٹھ سیٹوں کی بات مزید ہو رہی ہے کہ وہ تحریک اتصاف سے لے کے نون لی کو دینی ہے کہ وہ ٹو تھرڈ میجورٹی جو ہے وہ شاید مینج کرنی ہے قومی اسمبلی کے اندر اور پارلمنٹ کے اندر کچھ اہم آئینی ترامین کے والے سے جو کہ اس وقت جو حکمراء اتحاد ہے وہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے پیر شارٹ اپ ٹین اور ٹویلف سیٹس اس کے علاوہ جناب شیرف صلی مروت کا کھڑاک ہو گیا ہے آہ حیدر مہدی سے اور عادل راجہ کے ساتھ شیرف صلی مروت نے حیدر مہدی اور عادل راجہ دونوں جو یوٹیوبرز ہیں اور کہنے کو وہ تحریک اتصاف کے اپنے آپ کو ہمدرد کہتے ہیں لیکن تحریک اتصاف کی طرف سے ان دونوں کو ڈسون اب کیے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پہلے شیرف صلی مروت نے پہلے کہا حیدر مہدی اور عادل راجہ دونوں رونگ نمبرز ہیں یہ فوج کی تحریک اتصاف سے لڑائی کروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوئے کہ جو بیرس صحیف ہے پاکستان تحریک اتصاف کے رانمہ انہوں نے بھی شیرف صلی مروت کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے حیدر مہدی اور عادل راجہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں مارے کارکونان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز نہ دیکھی جائیں ان کو فالو نہ کیا جائے اب ادھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں حیدر مہدی اور عادل راجہ کا دعویٰ یہ ہے جناب کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ادھاروں کی جانب سے ایجنسیز کی جانب سے پاکستان تحریک اتصاف کے اندر فٹ کیے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے امران حد کی حمایت حاصل ہے شیرف صلی مروت کو اعتماد حاصل ہے اور بیرس صحیف کا بھی حاصل ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کا یہ تحریک اتصاف کی طرف یہ ذرا خراب ہوتا جا رہا ہے اور آرڑی یہ ظاہر ہے ان کی طرف سے کافی ساری ایسی خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول کے بدا سکتا ہوں کہ بلکل جھوٹ بولا گیا ہے صاف جھوٹ بولا گیا ہے اور آہ اس وقت بھی آپ جب بھی ان کا کھولیں ٹوٹر دیکھیں میری سامنے جب بھی ٹوٹ آتی ہے تو دیکھ ہوتا ہے جی کہ وہ فوج میں لڑائی ہو گئی فوج میں جھگڑا ہو گیا آہ وہاں بغابت ہو گئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں جبکہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے فوج کے اندر جب سے میں ان کو پچھلے کئی مہینوں سے یہ آہ کہتا ہوا یہ دعوے کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں پچھلے سال سے لیکن ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی اس کے علاوہ جناب اب معاملہ یہ ہے کہ آہ ایک افسوسنا خبر بھی ہے جو ابھی آہ شیئر کرنا ضروری ہے وہ افسوسنا خبر یہ ہے جناب کے گوادر شہر جو ہے وہ آہ بارش سے ڈھوب گیا ہے اور بہت زیادہ بارش کل گوادر شہر میں ہوئی ہے اور آہ بہت زیادہ وہاں پہ اس وقت توفانی کیفیت ہے اور رات بارش تھم تو گئی تھی لیکن آہ شہر میں سات کے قریب گھر ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر بارش کے اندر ڈھوب گیا ہیں تباہ ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ تباہی ہے آفت زیادہ قرار دیا جا چکا ہے غالباً گوادر کو اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان سے میری درخواست اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر گوادر میں اس وقت جو مصیبت زیادہ ہمارے بہن بھائی ہیں آر لیڈی بہت زیادہ مسائل کا وہ شکار ہیں جہاں ان کو بنیادی سہولیات پینے کے ساتھ پانی تک کی سہولت سے وہ آہ محروم ہیں تو اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں کوہٹا سے یہ قریب ہے باقی جن آہ جگہوں سے گوادر قریب ہے ان چہروں کے لوگ جو ہیں وہ بالخصوص آہ یہاں پہ آہ مدد کریں اما اپنے ہممتنوں کی اپنے بہن بھائیوں کی پھر جناب ایک اور آج کل چونکہ زلفکارلی بھٹو کے خلاف جو ریفرنس اس پہ سما چال رہی ہے اس سپریم گوڑا پاکستان میں اس میں خالد جعوید خان جو کہ پاکستان تیاری کے ساتھ کے دور میں ایٹرنی جنرل بھی رہے ہیں تو یہ چونکہ وکیل ہیں اس کیس کے اندر تو انہوں نے آہ زلفکارلی بھٹو کے والے سے کل بڑا ایک اہم انکشاف کیا اور مجھے بھی آہ سن کے بڑی حیرت ہوئی بڑی پریشانی بھی ہوئی اور آہ بڑا مجھے it was quite shocking for me جب انہوں نے بتایا کہ زلفکارلی بھٹو کو پنجرے میں ایک بکس نمائک پنجرہ تھا اس پنجرے میں بند کر کے ہائی کوٹ میں لایا جاتا تھا لاہور ہائی کوٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جا ان کا ٹرائل جو ہے چونکہ ہائی کوٹ میں چل رہا تھا تو انہیں پنجرے میں بند کر کے ہائی کوٹ میں لایا جاتا تھا اور آڑ یہ رکھی گئی تھی اس وقت کہ جناب ان کی جان کو خطر ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے یہ پنجرے میں بند کی ہے تو یہ ایک بہت ہی میرے حال سے ایک تکلیف دے اور بڑا یعنی دل دہلا دینے والا یہ ایک پہلو تھا زلفکارلی بھٹو کیس کا جو سامنے آیا باقی لوگوں کے اپنی اپنی سو طرح کی آرائیں لیکن کوئی بھی قیدی ہو وہ سیاسی قیدی ہو یا جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ نہیں روا رکھا جانا چاہیے تھا آر لڑی زائرہ فانسی دے دینا سزائے موت دے دینا ایک بہت بڑی سخت سزا تھی جس پہ آج عدالتوں کا موں کالا ہوا ہے اور آج تک اس کو ساف کرنے کی کوش شوری لیکن وہ ساف ہونی رہا وہ داغ دھولنی رہا اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ زلفکارلی بھٹو کو پنجرے میں بند کر کے قید میں لائی جاتا تھا یہ دس اس آہ ویری 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 انفرچونیٹ ویری آہ کنیم نیبل جو اس وقت جن لوگوں نے یہ کیا بائی دیوئے آج گل آہ تیری کے انصاف بھی دعویٰ کرتی کہ مراندھان کو جو ہے وہ پنجرہ نمہ ایک باکس ہے کیون ہے جس میں آہ اڑیارہ جیل کے اندر جب ان کی سماعت ہوتی تو اس میں انہیں بٹھایا جاتا ہے تو برحال آہ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے چونکہ کل ان کے خلاف جو ہے وہ ون نائٹی ملین پاؤنڈ والے کیس میں فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے زمانت جو ہے ان کی لگ چکی ہے اور کل جو ہے ان کی اسلامت ہائی کورٹ میں بیل کے اوپر جو ہے جو سائفر کیس کے اندر اور توشہ خانہ کیس میں سوری توشہ خانہ کیس میں جو ان کی بیل اپلائی ہوئی ہے اس میں ان کی اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ زمانت اور سسپنشن آس فنٹینس کی جو ہے وہ اجتدا کی گئی ہے ریکارڈ منگوایا گیا ہے عدالت کی جانب سے اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بیل ملتی ہے نہیں ملتی لیکن میرا جو اندازہ ہے میرا جو آہ اسٹیمیٹ ہے یعنی جو جو میری سوچ ہے جو میری کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آہ عمران ہان کو بیل مل جائے گی چونکہ لیکن باقی کیس اتنے زیادہ ہیں وہ باہر نہیں آ سکیں گے پھر انہیں اس کیس کے اندر مل جائے گی باقی تحریک کے حساب جو ہے وہ دو تحریک کو ایک بڑا بڑا اتجاج ملک میں پلان کر رہی ہے باقی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں جن میں عوامی نیشنل پارٹی ہے جن میں پشتون خاملی عوامی پارٹی ہے جن میں جمعیت علماء اسلام ہے جماعت اسلامی ہے جی ڈی اے ہے تمام وہ جماعتیں جو الیکشن میں دھانلی کا اس وقت الزام لگا رہی ہیں آہ اختر منگل صاحب ہو گئے ان سب کو کٹھا کر کے پاکستان تحریک کے حساب جو ہے وہ دو تحریک کو ایک ملک گیر ایک بڑا اتجاج جو ہے وہ پروٹس پلان کر رہی ہے صرف پاکستان میں یہ اتجاج نہیں ہوگا بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان تحریک کے ساتھ کے فالورز اور سپورٹرز موجود ہیں وہ بھی اس اتجاج میں شریک ہوں گے اور اس سے پہلے جو اتجاجی مظاہرے پاکستان تحریک کے ساتھ نے کیے ہیں ان سے یہ اتجاجی مظاہرہ ذرا مختلف ہوگا منفرد ہوگا اور پہلے بھی چھوٹے موٹے اتجاجی مظاہرے ہوتے رہے لیکن وہ پروپرلی اورگنائز نہیں تھے وہ پروپرلی کال کے تحت نہیں تھے لیکن اس وقت پا جو امران حان نے کال دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایک تگڑا سا یعنی ہیوی قسم کا ایک اتجاجی مظاہرہ کرنا ہے پورے ملک کے اندر تا کے پتہ لگے یہ بھئی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے تو تحریک کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کے اندر تو اب حصہ لے گی آہ یعنی ایک طرف مجلس بات پہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ آہ صدر کی سمری منظور کیا جانے کے بغیر جب آپ اجلاعت بلا رہے ہیں نو انتیس حریک ہو تو یہ پی ٹی آئی کے وقلہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے تو ساتھ ہی شیرس مروض صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کے حلب اٹھانا ہے تو پی ٹی آئی نے اب ملٹائی پرانک سٹریٹیجی رکھی ہے اس مرد پر زرہ سٹریٹیجی پہلے پہلے سے مختلف ہے پہلے تو ہوتا تھا بھئی پارلیمنٹ سے اس عملیوں سے مصطفی ہو جاؤ جا کے سڑکوں پر آگے بیٹھ جاؤ اس مرد پر ایسا نہیں ہے اس مرد پر جو ہے وہ اس طرح کی وہ ہائبرٹ پلس حکومت کی بات ہو رہی ہے تو احتجاج بھی جرہ ہائبرٹ ٹائپ احتجاج ہوگا کہ اس عملیوں کے اندر بھی بھرپور طریقے سے اپوزیشن کی جائے گی بھرپور احتجاجی مظاہرے ہوں گے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ گورنٹ کو ٹاپ ٹائم دیا جائے گا اور سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے ویسے جو ریاست کی پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ احتجاجی مظاہرے یہ لانگ مار دھرنے یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اب انہیں ایکسپٹیبل نہیں سمجھے جائے گا چونکہ پلان جو ہے وہ جو آگے بنائے گئے ہیں وہ یہی ہے جو سوچ ہے جس کے تحت جو ہے احتجاجی مظاہروں کو جو ہے آہ ڈسکرز کیا جائے گا آنے والے دنوں میں وہ یہی سوچ ہے جناب کے آہ باہر سے انویسمنٹ آنی ہے ایسے یہ افسر کے تحت کو سکسٹی فائی بلین ڈالر تک پاکستان میں اگلے چند مہینوں کے اندر آنا ہے تو ان چیزوں کے تحت جو ہے وہ آہ ایک سوچ ہے ریاست کی کہ بھئی احتجاجی مظاہریں ایسی چیزیں جو کہ پاکستان میں بسرپشن پیدا کریں حالات کو خرابی کی طرف لے کر جائیں وہ چیزیں پاکستان کی اندر جو ہے وہ بدمنی یا سیاسی آہ آہ آدم استقام جو ہے اس طرح کی چیزوں کو بالکل بھی ٹولرٹ نہیں کیا جائے گا سختی سے نمٹا جائے گا اور اسی چیز انہی تمام چیزوں کے پیش نظر جو نظر آ رہا ہے ایک بہت ہی سخت گیر قسم کا وزیر داخلہ جو ہے وہ آنے والا ہے اور ابتدائی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ آہ محسن نکوی صاحب جو ہیں میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ محسن نکوی جو کہ پنجاب کے آہ نگران وزیرالہ پنجاب رہے ہیں ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ بڑی سخت قسم کی آہ لابینگ اس وقت کر رہے ہیں کہ وہ آگے آ جائیں آہ پنجاب آہ سوری پنجاب کے نگران وزیرالہ جو محسن نکوی ہیں جو رہے ہیں اب تو وزیرالہ مریم نواز وہاں پہ آ چکی ہیں تو محسن نکوی کے حوالے سے آئیے کہ مشیر داخلہ انہیں شاید لگا دیا جائے آہ مرکز میں کیونکہ یہ اتجاجی مظاہر ہے یہ باقی چیزیں جو ہے ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ انہیں ایک آہ فٹ پرسن جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اگلے چند دنوں میں لابنگ ویرا کافی تیزی سے چل رہی ہے خبریں تو یہ بھی آ رہی کہ ساگڈار شاید آہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے شباہ شریف کی کیابنٹ کے اندر تو بہت مختلف ایک ڈیفرنٹس ہے آپ کو ماحول جو ہے وہ نظر آئے گا آنے والے دنوں میں تو چیزیں ایکسپرٹ کی جاری تھی پرڈیٹ کی جاری تھی کہ فلاں 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 بندے ہوں گے وہ لوگ آپ کو شاید نظر نہیں آئیں گے روایتی طور پر ایک مختلف طرح کا نظام آپ کو نظر آئے گا بہرحال جو بھی ہوگا خواہش اور دعا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام آئے سیاسی استحقام ہوگا تو پاکستان کے اندر معاشی استحقام بھی آئے گا اور اگر سیاسی استحقام نہیں آتا تو معاشی استحقام ہی نہیں آنا اور اس سے پھر حالات جو ہیں وہ خدا نہ ہاستہ مزید خرابی کی طرف جاتے چل جائیں گے تو دعا یہی ہے اور خواہش بھی یہ ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں وہ ساری ٹھیک کر لی جائیں سب سے بڑی خرابی تو یہی تھی کہ الیکشن کے اندر جس کا منڈیٹ تھا وہ اس سے اگر دے دیا جاتا تو وہ زیادہ چاہتا یہ چیزیں پھر ظاہر ہیں دیز ٹھنگز لیڈ ٹو توورڈزی آہ ٹو ٹو ایسٹویشن جس میں آپ کا پھر ملک میں آہ سیاسی عدم استقام پیدا ہوتا ہے تو اس سے پھر ظاہر ہے موشی آہ جو ہے وہ استقام بھی ملک کے اندر نہیں آ سکتا تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسی پہ آج کی ویڈیو کا احتلام کرتے ہیں جلد دیجئے اللہ